حسین ابن علی کی شان رفعت کوئی کیا جانے حسین ابن علی کی شان رفعت کوئی بھلا کیا جانے حسن جانے علی جانے نبی جانے خدا جانے تو حضرت محترم میں دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب اہل سنت محسن اہل سنت حضرت اللہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر قاری فیاضل حسن جمیل صاحب سے وہ آج کے موضوع کے حوالے سے اپنے مبائز حسنہ سے مستفیض فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی واصحابہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَجَّمٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحسبن اللہ غافلاً عما يعمل الظالمون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید في شان حبیبه مخبراً وحاقماً اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِيْهِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام عليك يا سیدی يا رسول الله وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يا سیدی يا حبیب الله الصلاة والسلام عليك يا شفیع المجنبين وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يا رحمة للعالمين نامِ حسین آتے ہی آنکھیں چھلک پڑی نامِ حسین آتے ہی آنکھیں چھلک پڑی پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین سے پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین سے اور سیلاب دیکھتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں میں سیلاب دیکھتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں میں پانی بھٹک رہا ہے تلاشِ حسین میں پانی بھٹک رہا ہے تلاشِ حسین میں نہائیت واجب الہترام سامین اکرام اللہ جل مجدہو کی توفیق اور تاجدارِ ختمِ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین اکتس کے صدق سے میں اور آپ اللہ کے گھر میں آج کے دن چودہ صدیوں پہلے رونما ہونے والے بہت بڑے سانحہ اور میں اگر کہوں کہ انبیاء کے بعد اتنا بڑا ظلم کائنات میں کسی پہ نہ ہوا ہے نہ اندہ کبھی ہوگا جس کا ذکر کرنے کے لئے میں اور آپ بیٹھے ہیں مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے کہ اس وقت تک جو ہو چکا تھا دوپہر تک کی لڑائی تھی سورج ڈھلا ہے تو امامِ علی مقام اپنی سواری سے نیچے تشریف لائے ہیں زخموں سے چور ہو کر اور آسمان کی درف دیکھا ہے تو قرآن کی آیت یاد آئی اقیمِ الصلاة لدلو کی شمس جب سورج ڈھل جائے تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ خون علود جسم سے ریت پر تیمم کیا ہے اور نمازِ زہر ادا کی ہے نمازِ زہر کا سجدہ ادا کر رہے تھے جب شمر زل جوشن آگے بڑا ہے تو اس نے آپ پر وار کیا ہے آپ پہلے ہی زخموں سے چور چور تھے آپ کے سینے پر بیٹھ کر آپ کو شہید کرنا چاہا ہے تو آپ نے فرمایا رک جا ذرا مجھے دیکھ لینے دے اس نے کہا میں آپ کو قتل کر رہا ہوں آپ نے دیکھنا کیا ہے آپ نے فرمایا تیرا اپنا ذرا سینہ کھول میں تیرا سینہ دیکھنا چاہتا ہوں جب اس نے سینہ کھولا تو کہتے ہیں سبحان اللہ نانا حضور نے فرمایا تھا کہ ایک چت کبرہ کتہ تیرے خون سے اپنا مو اور اپنے ہاتھ الودہ کرے گا تو ہی وہ بدبخت ہے جس نے مجھے شہید کرنا ہے اب تو اپنا کام کر لیں زہر کے وقت آپ کو شہید کیا گیا ہے اور یہ آخری شہید ہے ساتھ تاریخ سے لے کر اب تک ایک شور مچا ہوا ہے رونے دھونے کا ہو ہا کا اور آج کی رات کے بعد اگلے سال تک خاموش ہو جائیں گے میرا موضوع یہ ہے کہ جب وہ خاموش ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوا کہ ساتھ کو تو رونا پیٹنا بنتا ہی نہیں ہے ساتھ والے جلوس کا کربلا والوں کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں اب آٹھ کو بھی نکلتا ہے اس کا بھی کوئی تعلق نہیں نو کا بھی کوئی تعلق نہیں آج کا بھی کوئی تعلق نہیں جو مصیبتیں آئی ہیں آج تک امتحان تھا وہ امام علی مقام نے دیا کیوں دیا کہ منصب ان کے پاس بہت بڑا تھا ہماری کائنات کا قانون یہ ہے کہ امتحان پہلے دیا جاتا ہے سیٹ بعد میں ملتی ہے یہ انوکھے شہزادے ہیں دو جنہوں نے امتحان بعد میں دیا ہے سیٹ ان کی پہلے انوز کی گئی ہے کائنات میں تیسرا کوئی نہیں ہے کائنات میں دو ہی شہزادے ہیں ایک پانچ سال کی عمر کا ہے ایک ساڑھے چھ سال کی عمر کا ہے سیٹ انوز ہو گئی ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ یہ میرے دو شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں کائنات نے پوچھا ابھی تو یہ جوانی نہیں ہوئے ابھی تو کوئی امتحانی پاس نہیں کیا آپ نے پوسٹ اتنی بڑی دے دی فرمایا میں مختار ہوں میرا اختیار ہے میں جو سیٹ دے دوں لیکن نائنصاف نہیں ہوں ظالم نہیں ہوں سیٹ سب سے بڑی میں نے انوز کر دی ہے امتحان یہ دیں گے اور کائنات گواہی دے گی کہ سیٹ حاصل کرنے کا حق ادا کر دی ہے تو امتحان تھا امتحان دے کے کامیاب ہوئے جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ انہو اپنے خیمے سے نکلے ہیں جنگ پہ جانے کے لئے تو آخری چند باتیں سیدہ زینب صلی اللہ علیہ حاصل کی ہیں صرف یہ آخری ملاقات بہن اور بھائی کی اگر یہ لوگ سن لیں سمجھ لیں پڑھ لیں ہمارے ہاں علویہ یہ ہے کہ جو جو نعرہ لگاتا ہے اس کا اس نعرے کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہوتا جس مسلک کو مرضی لے لیں اپنے سمیت اپنے سمیت چار مسلک ہے نا بڑے بڑے چاروں کے نعرے دیکھ لیں اپنے سمیت اور عشاء کے بعد بیٹھ جائیں سوچنے کے لئے کہ جو نعرہ چاروں مسلک لگاتے ہیں کیا تعلق ہے ان کے ساتھ اپنا بتا دیتا ہوں باقیوں کا آپ خود سمجھتے رہنا ہمارے ہاں ہر مسجد میں گیارمی شریف ہوتی ہے کوئی تعلق ہے ہمارا غوث پاک کے ساتھ ہمارا ہر مہینے گیارمی کھانے والوں کا گیارمی والی سرکار کے ساتھ تعلق کوئی نہیں انہوں نے چالیس سال راتوں کو سو کر نہیں دیکھا غوث پاک نے چالیس سال اور ہم نے کبھی رات کو عبادت کے لئے جاگ کر نہیں دیکھا یہ جو ہمارا تعلق غوث پاک کے ساتھ ہے یہی تعلق باقی تین مسلم کا اپنے اپنے ناروں کے ساتھ امام حسین رضی اللہ عنہ جب ہم اتنے خیمے سے نکلنے لگے ہیں تو سیدہ زینب سے فرمایا سلام اللہ علیہ وسلم کہ بہن مدینہ سے لے کر یہاں تک میرا امتحان تھا میں قدم قدم پر کامیاب رہا ہوں گیا اکتر سوال میں نے اس میدان کربلا میں آج حل کیے ہیں آخری سوال علی اصغر کی لاش کا تھا وہ میں اپنی جھولی میں اٹھا کر لائے ہوں ایک سوال باقی ہے بہتر وان اور وہ میری قربانی ہے میں جا رہا ہوں اور قربانی دوں گا اور حق ادا کروں گا میں کامیاب ہوں اب سے لے کر مدینہ پہنچنے تک کہاں کہاں جاؤ گی کیا کیا تمہارے ساتھ ہوئے گا وہ تم دیکھو گی اور رب جانتا ہے لیکن زینب اب امتحان تیرا ہے جس ماں کا میندود پیا ہے جس باپ کا خون میری رگوں میں ہے اسی ماں اور باپ کی تو بیٹی ہے اب زینب امتحان تیرا ہے نبی کی بیٹی ہے اور دین بچانے ہم آئے ہیں اب امتحان تیرا ہے جب سیدہ زینب کا امتحان شروع ہوا ہے یہ میرا موزنہ کربلا کے کربلا تو بپا ہو گئی اپنے پورے ظلم کی انتہاؤں کو چھو کر کربلا گزر گئی امام حسین امتحان دے چکے میں نے پڑھا ہے کہ گھوڑوں کی ایک قسم ہے جس کا ایک ایک سم سم سمجھتے ہیں گھوڑے کا پاؤں ایک سم جب وہ زمین پہ اپنا سم مارتا ہے نا تو دھائی من اس کا وزن ہوتا ہے ایک سم کا ایک گھوڑے کے ایک سم کا وزن دھائی من ہوتا ہے اور نیچے آنے والی ہر شیئے کو وہ کرچی کرچی کر دیتا ہے اس قسم کے دس گھوڑوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوک جس میں ادھر کو کچھلا تھا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہشر ہوا ہوگا یہ امتحان ہو گیا اب امتحان ہر شیئے دا زینب رضی اللہ تعالیٰ انہوک امام اعلی مکان میں فرمایا زینب تو اس ماں کی بیٹی ہے جس کو معبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فاطمہ دیکھنا گھر کی چار دیواری کے اندر بے دھیانی میں کبھی تیرے سر سے چادر اتر گئی کھلے آسمان تنہیں تو سورج کو اجازت ماں کے بال دیکھ سکے دنیا اندھیر ہو جائے گھر کی چار دیواری کے اندر بھی سر سے چادر نہیں ہوتا ہوں تم اس کی بیٹی ہو جس کے بال دیکھنے کی سورج کو اجازت نہیں میں شہید ہو جاؤں گا اپنے بال نہیں نوچ نے اپنا سینہ نہیں پیٹنا اپنا چہرہ نہیں پیٹنا واویلہ نہیں کرنا بین نہیں کرنے یہ سب کچھ کرنے والیوں پر اللہ نے لانت بیجی سب سب کرنا ہے اور ان بچیوں اور بچوں کو لے کر مدینہ پہنچنا ہے حالات جیسے بھوگ ہوں امتحان اب تیرا چند لمحے لگے ہوں گے امام عالی مقام کو شہادت تک پہنچنے کے لئے پندرہ بیس تیس چالیس منٹ لگ گئے جب وہ شہید ہو گئے اب باپ شروع ہونی تھی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی رونے دھونے والوں کا سار زور شہادت امام حسین تک ہے اگر سیدہ نہیں پوچھ لیا کہ یہ جو رات ہم پر آئی تھی دس محرم گزرنے کے بعد اس کا ذکر کون کرے گا محبت تو دعوی تو محبت کے تم کرتے تھے ہمارے اوپر مسئیبت پہلی رات اس کی تھی اس رات کو شام غریبان کے طور منا کر فرق کر دیا گیارہ کا دن سیدہ کا کیسے گزرا بارہ کا دن سیدہ کا کیسے گزرا چالیس دن کربلا سے کوفہ کوفہ سے دمشق وہاں سے واپس کربلا اور یہاں سے واپس مدینہ طیبہ سیدہ کن حالات میں گئی یہ کون بتائے گا اور یہ اگر بتائیں تو رونا دونا بنتا نہیں یہ اس لئے نہیں بتائے جاتے کہ پھر رویں کس پر کہ امام عالی مقام شہید ہوئے کچھ کوفی آئے انہوں نے آگ کے خیموں کی تنابے کٹی کچھ خیموں کو آگ لگائی اور اہل بیعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسواب کو لوٹا ابھی اس کا آغاز ہوا تھا کہ وہی بر بخت جس نے یہ حکم دیا تھا کہ حسین کو شہید کر دو کسی ایک کو مت چھوڑو وہی بدبخت آگیا اور آکے کہنے لگاؤ نبی کے خاندان سے جو تم نے کر لیا ہے ابھی کچھ باقی ہے ہیا کرو بندے تو ان کے سارے تم نے شہید کر دیئے اب عورتوں پہ دسترازی کرو کہ ہیا کرو چھوڑ دو نکل جاؤ خود ہی میں اس کو یوں کہوں گا کہ خالق کائنات جو ان اللہ علا کل شیئن قدیر ہے اس نے مردوں کا امتحان تو لیا لیکن بچیاں شہزادیاں کیونکہ مصطفیٰ صلی اللہ اللہ کی تھی تو ان کی عزتیں بچانے کے لیے انہی ظالموں میں سے ایک کو پکڑا اور کہا میرے معبوک کی بچیوں کی عزت کی محفاظت کا ان کی چادریں نہیں چھینی نہیں ان کے کپڑے نہیں پھارے گئے ان کی چیزیں غصب نہیں کی گئے ایک اونٹ کا ملتا ہے کہ ایک اونٹ انہوں نے چوری کر لیا تھا چھپا لیا تھا باقی نہیں باقی نے دو دن انہوں نے جہاں جشن منایا یہ بھوکے پیاسے اپنے خیموں میں بیٹھے رہے روتے رہے خواتین تھی اور بچے تھے اور سولہ سال کا امام زین العابدین تھا انہیں اس لیے چھوڑا تھا کہ نبی کے حرم کی بیٹیاں ہیں خواتین ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں تک جانا ہوگا تو ایک محرم ساتھ ہونا چاہیے تاکہ یہ سفر کر سکے سب کچھ لٹا دیا لیکن شریعت کا دامن نہیں چھوڑا تین العابدین سے امام علی مقام نے فرمایا بیٹے مجھے علم ہے کہ تو بھی شہید ہونا چاہتا ہے لیکن بیٹے دین تو ہم نے بچانا ہے اگر ہماری خواتین بغیر نہیں انہوں نے اپنی حرمت کا بھی پاس کیا انہوں نے اپنی عزت کا بھی پاس کیا اپنے سر ننگے نہیں انہیں دیئے یہ ایک تماشا ہے کہ ان کی چادریں چھین دی گئی ان کو ننگے سر پھر آیا گیا نہیں تاجدار گولڑا کے شہزادے کی ایک نات کا شیر ہے میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے حضور بھی ہوں دنیا میں اور آپ کی شہزادیوں کی چادریں بھی چھین لی جائیں اور پھر قیامت نہ آئے اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آسکت یہ صرف رونے رولانے کے لیے ہے کہ سیدہ زینب کی چادر چھین لی اور پاگل نہیں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں دمشق تک لے کر چلتا کوشش کروں گا مدینہ تیب تک لے کر چلوں لیکن چلو راستے میں دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ سفر کیسا ہے دو دن تک کوفی اور یزیدی یہاں جشن مناتے رہے گیارہ اور بارہ کو انہوں نے میدان کربلا میں جشن منایا ہے اور سادات اہل بیعت مصطفی صلی اللہ اللہ سلم وہاں موجود ہیں اپنے خیموں تیرہ کی سب سارے شہیدوں کے سر کٹے گئے بہتر شہادا کے سر نیزوں پر چڑھا دئیے گئے اور جشن کے طور پر وہاں سے نکلے مختلف قبیلوں کو مختلف سر دے دئیے گئے اور یہ سر نیزوں پر چڑھا کے جلوس کی شکل میں فوج جا رہی ہے جشن مناتی ہو اپنے گماشتے تو انہوں نے اکٹھے کیے جو ان کے واصل جہنم ہوئے تھے ان کے جنازے پڑے ان کو دفنایا لیکن کسی بدبخت کے ذہن میں یہ خیال خالق کائنات نے آنے ہی نہیں دیا کہ اہل بیعت مصطفیٰ کے شہید جو ہیں ان کو بھی دفنایا جائے اور محدثین فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر ان بدبخت میں سے کوئی ایک بھی شہید کو دفنا دیتا تو کل قیامت کو کہتا مولا میں تو ساتھ نہیں تھا میں تو ان کو دفنانے والوں میں سے تھا کسی ایک کا احسان بھی امام علی مقام کے ساتھیوں کے سر نہیں آنے دیا اللہ پاک یہ تیرہ کو نکل گئے ہیں یہاں سے کوفہ کی طرف اور ایک روایت یہ ہے کہ کربلا کے قریب ترین ایک گاؤں ہے غادریہ غین الف داد سات داد داد را یہ اور گول ہے غادریہ غادریہ پند کے لوگ آئے کہ یہاں جنگ ہو رہی تھی انہوں نے کہا تھا باغی آئے ہوئے ہیں آج کی زبان میں کہیں گے دہشتگرد آئے ہوئے ہیں جیسے وانہ میں اپریشن ہوتا رہا ہم سکون سے نعرہ بھی لگاتے رہے اور خوش بھی ہوتے رہے وہاں بھی یہی مشہور کیا گیا کہ امیر المومنین یزید کے مخالف دہشتگرد آئے ہوئے ہیں ان سے جنگ ہو رہے ہیں غادریہ پند کے لوگ آئے تیسرے دن تیرہ محرم کو کہ دیکھیں تو صحیح کون لوگ جب انہوں نے دیکھا کہ اہل بیت مصطفی صلی اللہ سلم کے جسم پڑے ہوئے ہیں زخموں سے چور ہیں سروں کے بغیر ہیں اور دیکھے تو ان سب نے ہوا تھا اہل بیت کو انہوں نے پہچان لی کوئی ظالموں اہل بیت کے ساتھ ظلم کر کہ ہمیں کہتے رہے دہشتگرد آئے ہیں تمہیں ہی آئی نہیں آیا وہ پھر روئے وہ لوگ کہ ہمیں تو بتا ہی نہیں تھا ہمیں پتا ہوتا تو ہم پہلے ہم مرتے پھر امام علی مقام کے لوگوں کی باری آتی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے تیسرے دن لاشے پہچانے ان کے جنازے پڑے انہیں دفن کیا اور نشانیاں لگائیں یہ قبر فلان کی یہ قبر فلان کی اور دوسری روایت یہ ہے کہ کسی نے نہیں دفن آیا وہ جشن بناتے چلے گئے لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے سخت ترین گرمی کربلا کی ریت اور شہدہ کے جسم زخموں سے چور اور بے یارو مددگا چالیس دن کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ہزار بندوں کے دشکر کے ساتھ واپس آئے ہیں مدینہ جانے کے لئے دمشق سے جب بیس سفر کو کربلا سے گزرے ہیں تو دیکھا ہے کہ لاش ابھی تک ویسے کے ویسے پڑے ہو گئے نہ دھوپ نے اثر کیا نہ ریت نے اثر کیا نہ گرمی نے اثر کیا نہ چالیس دنوں نے اثر کیا ترو تازہ ابھی لاش پڑے تھے اور ان میں سے خون بے رہا تھا جو حالت ان کی ہوئی وہ تو بیان نہیں کی جا سکتی امام زین العبدین رضی اللہ عنہ کی اور اہل بیعت مصطفیٰ صلی اللہ سلم کے لوگوں کی لیکن دفنائے انہوں نے چالیس دنوں کے بعد ہر ایک جسم کے ساتھ اس کا سر رکھا کبریں کھو دیں جنازے پڑے اور دفنائے اور جنہوں نے پہلی روایت کو لیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے پوچھا جب یہ آئے تو غادریہ پینڈ کے لوگ بھی آگئے اور پوچھا کہ بتاؤ کہاں کہاں کس کس کو دفنائے تو بتائے اس کو یہاں اس کو یہاں اس کو ان کی کبریں کھولیں اور ان میں سر رکھ دیئے گئے سوائے امام حسین رضی اللہ تعالی عنو آپ کی کربیر عمر کو نہیں کھولا گیا آپ کا جسم اکدس ایک جگہ دفن تھا سار مبارک اس کے فاصلے پر دوسری جگہ پر دفن کر دیا گیا چودہ صدی بیٹ گئی ہیں آج تک آپ کا جسم اتھر کربلا میں ہے اور سار مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا کوئی تیرہ سو سال سے کاہرہ میں موجود ہے ایک مسجد کے اندر جس مسجد کا نام ہی جامعہ مسجد حسین ہے وہاں آپ کا سار آج بھی موجود ہے اور اس کو دیکھا بھی گیا باقاعدہ حکومتی سطح پر آپ کے مزار کو کھول کر پچاس سال سال پہلے دیکھا گیا آپ کے سار مبارک کی زیارت کی گئی اور جس باقس میں وہ سار رکھا ہوا تھا وہ باقس چینج کیا جو رمال اس کے اوپر تھا وہ رمال چینج کیا وہ رمال باہر آج پڑا ہوا ہے میوزیم میں اور سر مبارک آپ کا کاہرہ میں موجود تھا یہ تیسرے دن یہ ہوا کوفی اور یزیدی فوجی ابن زیاد کوفہ میں بیٹھا ہوا تھا اس کا حکم تھا کہ یہ سر میرے پاس لائے جائیں خولی ایک بدبخت ہے جس نے امام علی مقام کا سر جس کے سپرد کیا گیا تھا وہ جب جا رہا تھا پہلی ہی رات تیرہ کی رات جب آئی تو راستے میں اس کا گھر تھا اس نے باقی فوج سے کہا کہ حسین کا سر میرے پاس ہے یہ میں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں میں اپنے گھر رات رہتا ہوں اور صبح آگے سفر کریں گے سر اس نے کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا وہ رات کو آ کر اپنے گھر میں تنور تھا اس تنور میں رکھ دیا اور اپنے اس کی بیوی نے پوچھا یہ کیا رکھا ہے کدھر سے آئے ہو تو اس نے کہا امیر المومنین یزید کا ایک باغی آیا ہوا تھا اس کے خلاف لڑنے گئے تھے یہ اسی کا سر ہے بیوی نے کہا ایسا ہی ہوگا تھی متقیہ پر ازکار رات کے پچھلے پہر اٹھی تحجد پڑنے کے لئے تو دیکھا تنور سے نور کی لاتے نکر رہی ہیں اور آسمان تک جا رہی ہے اس نے کہا رات تو میں تنور بجا کر سوئی تھی یہ کیا ہے ابھی وہ آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ دیکھا آسمان سے کچھ خواتین اتری اور ایک خوبصورت خاتون نے اس تنور کا ڈھکن اٹھایا اس میں سے سر مبارک نکالا اس کو کپڑے سے نکال کر مشک اور امبر سے اس کو دھو کر اسے اپنے سینے سے لگایا چوم اور کہا کہ حسین تیرے ساتھ ظالموں نے یہ کچھ کیا وہ خولی کی بیوی دیکھ رہی تی پھر دوسری خاتون پھر تیسری خاتون پھر چوتھی خاتون پانچ چھ بڑی خوبصورت خواتین آئیں اور وہ آگ سر امام سے باتیں کرتی رہی اور ان سے پیار کرتی رہی یہ اتنا کچھ دیکھ کے تو گھبرا گئی ایک دم بہوش ہوئی کہ یہ امام حسین کا سر تھا اور یہ میرا خامد مجھے کیا کہتا رہا جب وہ بہوش ہوئی تو بہوشی کے عالم میں اس نے دیکھا چار پانچ حسین اور جمیل خوبصورت مرد اس نے دیکھا کہ وہاں آگئے ہیں وہ کام پرہ ہی تھی گھبرا رہی تھی آنے والوں نے کہا بی بی تو مت گھبرا تیرا قصور کوئی نہیں تجھے پتہ کوئی نہیں تھا تجھ سے باز پرس نہیں ہوگی یہ سارا قصور تیرے خامد کا ہے کل قیامت کے دن حساب بھی اسی سے لیا جائے گا وہ کہتی ہے میں نے پوچھا کہ جناب آپ کون ہیں اور وہ جو خواتین آئی تھی وہ کون تھی تو انہوں نے فرمایا میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بڑے صحابہ ہیں اور جو انہوں کہتی ہے میں نے پوچھا حضور پہلے کون آئی تھی تو فرمایا اب سب سے پہلے آنے والی سیدہ حووہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی پھر سیدہ خدیجہ تھی پھر سیدہ آسیہ تھی پھر سیدہ مریم تھی پھر حسین کی ماں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی اللہ سلام ہاتھ اتنی دیر میں اس کو ہوش آ گیا ہوش آیا دیکھا تو وہ نور بھی ختم ہو چکا تھا اور وہ منظر بھی غائب تھا اٹھی جلدی سے تو نور کھولا اس سے امام علی مقام کا سر مبارک نکالا اس کو صاف کیا دھویا ایک تشت میں رکھ کر اونچی جگہ پر لکھ دیا جا کے زور سے اپنے خامد کو جنجوڑا اور کہا دشمن خدا یہ بقواس کرتا تھا تو کہ میں بھاگیوں کے خلاف لگنے گیا تھا یہ کیوں نہ بتایا کہ تو عزلی بدبخت ہے محبوب کائنات کے نواسے کے خلاف لڑنے گیا تھا اور تیری شکاوت تو جہنمی ہے میں اعلان کرتی ہوں کہ دنیا میں اور آخرت میں تیرا میرا کوئی تعلق اور اس نے چادر لی اور گھر سے نکل گئی پھر سارے تاریخ دان بتاتے ہیں پھر اس خاتون کا پتہ نہیں چلا وہ کہاں فوت ہو گئی آسمان لے گیا زمین نکل گئی کدھر گئی پھر وہ خولی کے دھر نہیں صبح ہوئی یہ قافلہ آگے چلا جہاں شام ہوئی رات ہوئی ایک کلیسہ تھا اس کلیسے کے پاس انہوں نے اپنے خیمے لگائی اور وہ جو سار تھے سارے نیزوں پہ چڑھائے ہوئے دیوار کے ساتھ لگا دیئے ٹکا دیئے اور ان کے دیکھتے ہی کلیسے کی دیوار پھٹی ایک لوہے کا ہاتھ نکلا جس میں برش تھا اور شہدار کے سروں سے خون تازہ تازہ ٹپک رہا تھا اس ہاتھ نے امام علی مقام کے خون سے اس برش کو ڈپ کیا اور ایک عربی میں شیر لکھا کلیسے کی دیوار پر جس کا مطلب یہ تھا اے بدبختو اے جاہلو تم نے نواسہ مصطفیٰ کو شہید کر دیا کس موں سے کل قیامت کے دن امام علی مقام کے نانا جان کی شفاعت کے کلپگار ہوگی یہ گھبرا گئے پریشان ہوئے کہا یہاں سے نکلو آگے چلتے اگلی منزل پہ جا کے ٹھہرے تو وہ بھی ایک کلیسہ تھا ایک گرجہ تھا اور اس کی دیوار پر پہلے سے یہ شیر لکھا ہوا تھا گھبرا گئے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا کلیسے کے راہب کو بلایا اور پوچھا کہ یہ بتا یہ شیر کب سے لکھا ہوا ہے اس نے کہا تم کیوں پوچھتے ہو انہیں نے کہا نہیں پہلے بتا تو صحیح نہیں یہ کس نے لکھا ہے اور کب سے لکھا ہے اس نے کہا میں کئی نسلوں سے ہم اس کلیسے میں ہیں میرے دادا بتایا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ 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 سلم کی دنیا میں جلوہ گری سے پانچ سو سال پہلے یہ شیر یہاں لکھا ہوا تھا حضور کی جلوہ گری سے پانچ سو سال پہلے یہ شیر یہاں آج تک ویسے کا ویسا ہی ہے اب بتاؤ تم کیوں پوچھ رہے ہو اور یہ بتاؤ یہ سر کن کے ہیں انہیں نے کہا یہ باغیوں کے سر ہیں بتاؤ تم صحیح کون تھے باغی کہا وہ امیر الممینین کے باغی تھے اس نے ایسے سروں کو دیکھا اور امام علی مقام کے سر پہ آ اس کی نگاہ ٹک گئی پوچھا یہ سر کس کا ہے اس نے کہا یہ ان کے سر گناہ کا ہے اس کا نام بتاؤ اس کا نام ہے حسین اس نے کہا حسین ابن علی کہا ہاں حسین ابن علی وہی حسین ابن علی جو فاطمہ بنت محمد صلی اللہ سلم کا بیٹا انہوں نے کہا ہاں وہی اس نے کہا بدبخت تو ادھر ادھر کی باتیں کیوں کرتے ہو یہ کیوں نہیں بختے کہ تم نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا ہے اور اسی لیے تم اس شیر سے گھورا رہے ہو کہ اب تمہاری شامت تو آ چکی ہے جہنم تو تمہارے لیے ہے ہی تمہیں اس دنیا میں بھی عذاب ہو ساتھ ہی اس نے کہ کیا دس ہزار درم کے بدلے یہ سر مجھے دیتے ہو کہ میں رات اس کو اپنے کلیسے میں رکھ لوں یہ تو پہلے ہی دنیا دار کتے تھے انہوں نے کہا ہمیں اور کیا چاہیے سر کی حفاظت بھی نہیں کرنی وہ امام عالی مقام کا سر لے گیا اس نے کہا قیدی بھی مجھے دے دو جو ان کے قیدی ہیں وہ بھی دے دو انہوں نے کہا قیدی بھی لے جاؤ وہ اہل بیعت مصطفیٰ کی شہزادیوں کو بھی ساتھ لے گیا امام عالی مقام کا سر بھی لے گیا اور جا کہ اس نے اس کو دھویا اچھے کپڑے میں لپیٹا اور ایک تشت پہ رکھ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور ساری رات کھڑا اس کا دیدار کرتا رہا ساری رات ہی دیدار کرتا رہا اور اس نے دیکھا جس کمرے میں اس نے سر رکھا تو اس نے اپنی خواتین سے کہا اٹھو جلدی کرو آخر زمان نبی کی شہزادیاں ہمارے گھر میں آگئی ہیں یہ سعادت بزور بازو نیست یہ سعادت قوت بازو سے نہیں ملتی تانہ مخشد خدا بخشندہ اس نے کہا ہم یہودی لیکن دیکھو تو سہی نبی آخر زمان کی شہزادیاں تمہارے گھر آگئیں آؤ ان کی خدمت کرو ان کو اچھے کپڑے پہناو ان کو اچھا کھانا کلاو ان کی خدمت کرو ان کی دل جوئی کرو زنان خانے میں بیج دیا اور خود امام آدی مقام کے سامنے کھڑا ہو وہ کہتا ہے رات کے پہر میں نے دیکھا کہ آپ کے سر انور سے نور کی لاٹ نکلتی ہے اور آسمان تک جاتی میں کسی کام کے لئے کمرے سے نکلا تو دروازہ اندر سے بند ہو گیا اور کمرہ نور سے بھر گیا اور خوشبووں کے ہلے کمرے سے آنے لگے میں دروازے کی اوٹ سے دیکھنا چاہا تو مجھے آواز آئی یہودی دیکھ مت پردہ دار خواتین اندر آنا چاہتی یہ پیچھے اٹھ جا وہ کہتا میں پیچھے اٹھ میں تو میں نے آوازیں سنی کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ آگئیں سیدہ ہوا رضی اللہ عنہ آگئیں سیدہ مریم صلی اللہ عنہ آگئیں بڑی بڑی خواتین کائنات کی اور سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ آگئیں انہوں نے آگ کے ساریوں نے امام آلی مقام رضی اللہ عنہ کے ساتھ باتیں کی ان سے پیار کیا اور کافی دیر کے بعد وہ تشریف لے گئیں کمرہ کھل گیا نور ختم ہو گیا کمرے سے وہ کہتا میں دوڑ کے اندر گیا تو جا کے میں نے ہاتھ باندھ کر کہا امام حسین میں یہ مانتا ہوں کہ آپ کے نانا نبی برحق ہیں اور میں آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ آپ کے ساتھ کیا ہوا مجھے پرسوں کچھ بدبخت مجھے پوچھ رہا تھا مزاروں میں اور بتوں میں کیا فرق ہے میں نے کوئی پاگل تیرے جیسے مسلمان سے تو بہتر تھا کہ تُو نہ ہی ہوتا نہ تُو جمدہ نہ منو تیرے کوئے سوال سنن مل دے اوہ یہودی تیرے چنگا رہ گیا جنہیں سرد سامنے بیٹھ کے پچھے جناب اے دس سو تو اٹنل ہویا کی امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا قصہ اس یہودی کو سنایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا اس نے ہاتھ باندھ کر کہا میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ آپ کے نانا سچے نبی تھے میں آپ کے سامنے آپ کے نانا کا کلمہ پڑھتا ہوں اس نے کلمہ پڑھا اپنی خواتین کو بلایا کہ آؤ امام حسین کے سامنے ان کے نانا کا کلمہ پڑھا پاگلو رونا تو تب بنتا ہے جب امام عالی مقام کو شکست ہوئی ہو نہیں امام حسین اگر گئے تھے حکومت کے لیے تو پھر زاکر نائک صحیح بکواس کرتا ہے پھر رونا بنتا ہے کہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی حکومت نہیں ملی حسین کو رونا بنتا ہے پاگل وہ تو حکومت کے لیے گئے ہی نہیں تھے جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی حسین تو گئے تھے دین بچانے کے لیے اور ابھی تو سفر شروع ہوا ہے ابھی تو بات شروع ہوئی ہے جہاں بیٹھتے ہیں جہاں رکھتے ہیں وہاں سر حسین تبلیغ کرتا ہے اور مخلوق کو مسلمان کرتا ہے پاگلو یہ تو ہچنے کی باتیں ہیں خوشی کی باتیں یہ تو رونے کی باتیں نہیں اس کا سارا خاندان مسلمان ہو گیا وہ صبح اٹھا اس نے دس ہزار درم انہیں دیئے تلوار پکڑی اور حملہ کر دیا تلوار پکڑی اور حملہ کر دیا پانچ کوفیوں کو واصل جہنم کیا اور خود ناموس حسین پر قربان ہو گیا خود ناموس حسین پر قربان ہو گیا انہوں نے جب آگے جا کے کہا نا کوئی پیسے تے وند لئیے بادشاہ تک پہنچو تو پہلا پہلا پیسے تے وند لئیے دس سزار درم درم جب وندل لگ گئے تو وہ ساری ٹھیکریاں تھیں لئے درم تھے چاندی کا ساری ٹھیکریاں تھی چاند ایک بچے تھے پلٹ کر دیکھا تو ایک طرف لکھا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلَبِيًا قَلِبُونَ انقریب ظالم جان جائیں گے ان کا حشر کیا ہوتا اور دوسری سائیڈ پلٹ کے دیکھیں تو لکھا تھا لَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ظالموں جو تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں اور رات جب انہوں نے کھانا کھانا تھا وہ میں نے شروع میں کہا ایک اونٹ انہوں نے چُرہ دیا تھا اہلِ بیعتِ مصطفیٰ کا وہ اونٹ انہوں نے زبا کیا سینکڑوں سپاہی تھے اونٹ زبا کیا اس کو پکایا جب چفیرے بیٹھ کے کھانے لگے نا تو وہ شوربہ خون بن چکا تھا اور اونٹ کی بوٹیاں آگ کے انگارے بن چکے تھے ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتے خجوریں کھا کے رات بسر کی صبح جب پیسے بندر لگے تو وہ ٹھیک کریاں تھی آگے چل دیا آگے چلے راستے میں ایک مقام پر ابو الخنوک ایک بندہ ہے ابو الخنوک وہ راوی ہے اس کا ابن کسیر نے اس کو لکھا ہے اور بڑے بڑے تاریخ دانوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ راستے میں ایسے ایسے واقعات رونما ہوئے ہمارے ساتھ کئی لوگوں نے حملہ کر دیا رات کہیں ٹھہرتے تو شہر والے حملہ کر دیتے کہ ان سے قیدی بھی چھین کے لے جاؤ ان سے سر بھی چھین کے لے جاؤ تو پھر انہیں نے یہ فیصلہ کیا کہ دن کو تو سروں کو نیزوں پر چڑھا کے جائیں گے اور رات کو ان کو صندوق میں بند کر کے صندوق اوپر نیچے دھیر لگا کے تو چاروں طرف آگ جلا کے پہرہ دیں گے پچاس بندے اور باقیس صندوقوں میں سر بند کر کے تو درمیان میں رکھ کے چاروں طرف آگ جلا کے پچاس بندوں کو بٹھا دیا تلواریں دے کر اب الخنوق ان میں ایک تھا پچاس بندوں کو بٹھا دیا کہ تم نے رات پہرہ دینا ہے کوئی حملہ نہ کر دے اب الخنوق کہتا ہے رات کے پچھلے پہر میں نے دیکھا کہ سارے لوگ سو گئے ہیں اور میں اکیلا جاگ رہا تھا جب میں نے دیکھا میں اکیلا جاگ رہا ہوں تو ایک دم روشنی ہوئی اور سارا میدان جو تھا وہ جگمک جگمک کر اٹھا پریشان ہوا یہ کیا ہوا ہے آسمانوں سے لوگ اترنا شروع ہو گئی ایک کے بعد دوسرا اور انہوں نے پہلے بندے نے آکر وہ صندوق کھولا جس میں امام حسین رضی اللہ نحو کا سر تھا اس نے کھولا امام علی مقام کا سر نکالا اسے سینے سے لگایا چومہ پیار کیا اب الخنوق کہتا ہے میں نے سوچا کہ آگے بڑھ کے اس سے سر چھین لوں تو کہتا ہے سیدنا آدم علیہ السلام ہے وہ کہتا ہے میں تو ڈبتا وہیں بیٹھا رہا اور یکے بعد دیگر حسین اترتی رہی اور ساتھ وہ بتاتا رہا نو علیہ السلام ہے ابراہیم علیہ السلام ہے اسمائیز علیہ السلام ہے دعود علیہ السلام ہے فلان نبی ہیں فلان نبی ہیں اور آخر میں ایک کرسی لائی گئی اور آخر میں جو شخصیت آئی وہ والی کائنات صلی اللہ علیہ السلام تھے وہ کہتا ہے جب آپ تشریف لائے آپ اس کرسی پر جلوہ گر ہوئے امام علی مقام کا سار آپ کے سامنے پیش کیا گیا آپ نے پیار فرمایا ان سے اور ان کے ساتھ ایک فرشتہ تھا جس کے ہاتھ میں ایک گرس تھا اور ایک آگ کا انگارہ تھا حضور صلی اللہ نے میری طرف اشارہ کیا اس نے مجھے پکڑا اور گسیٹ کر حضور کے پاس لے جانا چاہا تو میں نے جاتے کہا حضور میں تے جنگ نہیں کی تی من اللہ کی آئے کہتا اتنی دیر میں وہ فرشتہ مجھے تھپڑ مار چکا تھا پانچ کی پانچ انگلیاں فرشتے کس کے لخصار پہ چھپ گئی اس سے اکالہ ہو گیا وہ کہتا پھر میں نے دیکھا کہ وہ فرشتہ ایک ایک وہ جو رات کو نگران تھے ایک ایک کے پاس جاتا اپنا گرس آگے کرتا اس کو آگ لگ جگتی وہ ہوش ہو گیا جب صبح اٹھا تو لوگ رات کے پہرے داروں کو دونتے پھر رہے تھے میں اکیلا بچا تھا مجھے لے کر سردار کے پاس لے گئے اس نے بچا ہے کیا ہوا تیرے ساتھ تو میں نے جب بتایا آیا تو اس نے بچا جہنم ہو اب وہ ڈرے ہوئے اب وہ دن کو بھی چھپ کر جاتے ہیں رات کو بھی ڈرے ہوئے سہمے ہوئے رہتے ہیں کچھ دہاد ایسے آئے جنہوں نے ان کا استقبال کیا کچھ شہر ایسے آئے جنہوں نے ان کا استقبال کیا اور کچھ شہر ایسے آئے جنہوں نے کلمہ پڑھ کے امام حسین کے ہاتھ پر بیٹھ شہروں کے شہر مسلمان ہوتے گئے ایک شہر کے قریب سے یہ گزرے اور انہوں نے وہاں پہلے بندہ بھیج دیا کہ امیر المومنین یزید کے قیدی آرہے ہیں اور لشکر آرہا ہے ہمارا استقبال کرو شہر کا ناظم آگے بڑھ کے آیا اس نے کہا جناب آپ ہم تیاری کرتے ہیں آپ کا استقبال کی اس نے شہر کو سجایا کہ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ابھی یہ شہر سے باہر تھے شہر میں داخل نہیں ہوئے زلزلہ آیا اور آدھا شہر زمین بوس جو باقی لوگ بچ گئے نا انہوں تو ہم تمہیں نیستو نابود کر دیں آدھا شہر تباہ ہو گیا آدھا شہر کلمہ پڑ کے مسلمان ہو گیا پھر یہ چلے گئے ابن زیاد کے پاس کوفہ پہنچ گئے ابن زیاد کے پاس جب پہنچے اس نے اپنا دربار سجایا ہوا تھا شہید بھی اس کے شہیدوں کے سر بھی اس کے سامنے گئے اس نے بدتمیزی کی امام علی مقام کا سار اس کے سامنے رکھا گیا اس کے ہاتھ میں ایک سوٹی خبیز کی وہ سوٹی آپ کے ہونٹوں پہ مارتا تھا اور کہتا تھا بتاؤ ہم نے بدلہ لے لیا کہ نہیں لے لیا وہاں ایک صحابی کھڑے تھے ابن نام میرے زیاد سے ایک صحابی تھے بہت بڑے صحابی تھے یہ بات ذہن میں رکھے کہ اتراز ہے کہ امام علی مقام کے ساتھ صحابی نہیں گئی اس وقت جو صحابی تھے موجود سن اکسٹھ جری میں کوئی اسی سال کا تھا کوئی پچاسی سال کا تھا کوئی نوے سال کا تھا کوئی پچانوے سال بڑے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے اس نے پھر بتمیزی کی اس نے پھر سختی کی صحابی نے یہ اس کو کہتا ہے مجھے اگر تیرے صحابیت کا پاس نانہ ہوتا تو میں ابھی تجھے قتل کروا دیتا اس نے کہ بدبخت تجھے نبی کی آل کی حیاء تو نہیں آیا حضور کے صحابی کے حیاء آیا کوئی بندیاں والی گال کا اس نے ان کو شہید کروا دیا کئی قسم کی بقواسات کرنے کے بعد کچھ دن اس نے یہاں رکھا ان لوگوں کو جشن منایا اور یہاں سے پھر سفر آگے چلا دمشق کی طرف راستے کے کچھ مناظر ہیں جو میں نے آپ کو تفصیلا سنانے ہے اور کچھ میں نے گزرتے گزرتے سنانے بہت سارے بقاعدہ میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں بقاعدہ انہوں نے مطاقہ پہلا کافلہ کہاں تھا دوسرا کہاں 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 ان کے پڑاؤ ہوئے پورا نقشہ موجود ہے ان ان عبادیوں کے نام موجود ہے ان عبادیوں کے جو ناظم تھے یا رئیس تھے ان کے نام موجود بہت سے لوگوں نے استقبال کیے بہت سے لوگوں نے امام علی مقام امام زین العابدین سے یہ اجازت مانگی کہ ہمیں اجازت دیں ہم ان کو ویسے اٹھا کے لے جائیں لڑائی کرنا تو بہت دور کی بات ہے یہ پانچ سو بندہ تھا جو یہاں سے ابن زیاد سے آگے نکلا تھا پانچ سو بندہ دمشق جانے کے لیے تو کئی مقامات پر راستے میں مد بھی ہوئی اور کئی مقامات پر لوگوں نے استقبال بھی کیا یہ اپنا اپنا نصیب ہے جن کی بدبختی تھی وہ استقبال کرتے تھے جن کے جو خوش نصیب تھے وہ امام مقام اور خاندان مصطفیٰ کے ساتھ بلائی کرتے تھے انہیں پیسے دیتے تھے انہیں کپڑے دیتے تھے انہیں چادریں لیتے تھے انہیں کھانے دیتے تھے اور یہ کافلہ آگے چلتے تھا ایک آگل آدمی ہو میں ہر طرف چلا جاتا ہو جہاں آپ کو جانے کی اجازت نہیں دیتا نا میں میں وہاں بھی چلا جاتا ہو وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہاں میرا نام انونس کرنے سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلک بریلوی کا ترجمان ہے اور اپنا عقیدہ بیان کرے گا جب وہ کہتے ہیں ہندیوں کی ہے یا امام بڑا شیعوں کا پھر میں یہ نہیں دیکھتا میں اپنا عقیدہ بیان کر بیاں ہوتا اس سال میں نے سب سے بڑا جو امام بارگا شیخ پرکا وہاں میں نے یہ کہا تمہیں امام عدی مقام سے محبت کرنا آتی نہیں تم صرف دس دن نارے لگاتے ہو میں تمہیں بتاتا ہوں ہم کس لیول کی محبت کرتے ہیں یہ واقعہ میں نے ان کو سنایا جو ابھی سنانے لگا انہوں کہا میں بتاتا ہوں کہ امام عدی مقام سے محبت کس طرح کرنی چاہئے اور یہ لوگ کتنے مختار ہیں اور کتنی دور تک دیکھتے ہیں میرا یہ ایمان ہے میں آج دس محرم کو آپ کی اس مسجد خضرہ میں بیٹھا ہوں تو میں جن کے نام لے رہا ہوں میری کیا مجال کہ میں اتنی بڑی بڑی ہستیوں کے نام لوں یہ ان کی مہربانی ہے کہ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ چل تو بھی ہمارا ذکر کر لے میں اس لیول کا پابل ہوں میں نے کہا دیکھو وہ انتظام کس لیول کا کرتے ہیں ایک بستی کے قریب سے گزرے اون دی روڈ ایک دو منزلہ عمارت تھی اس میری بات میں کئی سوالوں کے جواب ہوں گے آپ نے جو سنے ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھنا میری گفتگو سنتے ہوئے ایک دو منزلہ عمارت تھی اس عمارت کے قریب سے جب لوگ وہ کافلہ گزرانا تو اوپر ایک اممہ بالا خانے میں کھڑکی کھول کے بیٹھی ہوئی تھی اتنی بوڑی تھی کہ اس کی یہ جگہ لٹک کر یہاں آ چکی تھی اتنی بوڑی تھی اس نے اوپر اٹھا کے کہ کون ہے بے کہ بادشاہ کا کافلہ تھر جاؤ ذرا رکھ جاؤ کافلہ کدھر سے آیا ہے کدھر جا رہا کہ قیدی لے کے جا رہے اممہ نے کہ اممہ نیچے آئی آگے پوچھا قیدیوں کے سردار سے مجھے ملا دو زین العبدین سے ملایا گیا سولہ سال کے نوجوان سے پوچھا پتر کوئی بڑا فرمایا اممہ میں ہی ہوں مردوں میں تو میں ہی ہوں کہا کوئی خاتون جو بڑی ہے تیری اس سے مجھے ملا دے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی سواری کے پاس اس کو لے جایا گیا تو اس نے دیکھ کے جب سلام دعا کی نا اممہ نے سیدہ نے سلام کا جواب دیا تو اممہ تڑپ کے کہتی ہے پتر تو میری فاطمہ ہے کہاں مدینہ اور کہاں کوفے سے آگے دمشق کا راستہ اون دی روڈ ایک اممہ اتنی بڑی آواز سن کے اور کد کار دیکھ کے کہتی ہے پتر تو میری فاطمہ ہے سیدہ نے تڑپ کہا اممہ کہاں فاطمہ اور کہاں میں فاطمہ کہ تو شانی بڑی ہے پوچھا پتر تو کون ہے کہاں میں خاتمہ فاطمہ کی ایک لونڈی ہوں اممہ نہیں مانی کہاں نہیں پتر ایسے نہیں اممہ کا سوال سنو اور چادر چھین کر رونے والوں کے جواب سنو اممہ کہتی پتر اپنا چیرہ تو کون آ میں دیکھنا چاہنا لیں اگر سیدہ کے پاس چادر ہی نہیں تھی تو اممہ پاگل تھی تری بڑی اممہ کہتی اپنا چیرہ تو دکھا اوی رونا اور بات ہے حقیقت اور بات ہے کہا پتر اپنا چیرہ تو دکھا میں دیکھوں تو کون ہے تو مجھے فاطمہ لگتی ہے تیری آواز فاطمہ جیسی ہے تیرا قد کاٹ فاطمہ جیسا ہے تو مجھے دکھا تو کون ہے کہا اممہ میں تو قیدی ہوں ان ظالموں سے کہو کہیں مجھے سواری سے اتار کر بٹھائے تجھے میں اپنی چادر میں لے کے اپنا چہرہ دکھاتی سیدہ سے پیار کرنا تو سیدہ کو پڑھ بھی لو تمہارا تو تعلق کی کربلا تک رہ جاتا ہے مصیبتیں تو آگے بڑی ہیں مصیبتیں تو دمشق تک گئی ہیں مصیبتیں تو میں اس کو دیکھنا جاتی اس سے باتیں کرنا چاہتی انہوں نے اتارا سیدہ کو سیدہ نے سائیڈ پہ جا کے اپنی چادر میں لے کہ امہ کو اپنے چہرہ دکھایا امہ تڑپ کہتی ہے تو میری زینب سیدہ نے رو کے پوچھا امہ تو مجھے کیسے جانتی کہا مدینہ اور کہا تو مجھے کیسے جانتی ہے تو میری ماں کو بھی جانتی ہے کہا پتر پہلے یہ بتا میرا حسین کہا کہا ماں تو حسین کو بھی جانتی کہا ہاں میں حسین کو بھی جانتی کہا اپنے بارے میں تو کچھ بتا اس نے کہا پہلے پتر میرے باتوں کے تو جواب دیں میں بتاؤں گی سارا کچھ بتاؤں سیدہ نے فرمای کہ یہ جو سر نیزوں پہ چڑے ہوئے ہیں دیکھ ان میں ایک تیرے حسین کا سر ہے اممہ نے دیکھا کہا وہ جو سب سے سونا ہے یہ میرا حسین ہے گئی اممہ چلتی چلتی امام علی مقام کو سلام کیا پیش کی اممہ نے سیدہ نے پوچھا اممہ بتا تو صحیح تو کون ہے اپنے بارے میں دیو کچھ بتا ہمیں کیسے جانتی ہے یہ بھی بتا اس نے کہا بطر جب تم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے نا تمہارے گھر میں ایک یہودی لڑکی تمہاری اممہ کی خدمت کیا کرتی کہا ہاں ہمیں یاد ہے وہ اممہ کہتی پھر میں آپ کی خدمت کرتی کرتی جوان ہو گئی پھر میں مسلمان ہو گئی آپ کی اممہ کی دعوت پہ میں مسلمان ہو گئی میرے گھر والوں نے بڑا کہا ہمارے ساتھ چل میں نے کہا نہیں اس گھر کی غلامی کرنی ہے جب میں جوان ہو گئی تو ایک دفعہ آپ کی اممہ نے کہا پتر تیری شادی نہ کر دیں میں نے کہا آپ کی خدمت کرتی ہوں دیکھ لیں فرمایا نہیں فلان شہر سے ایک تاجر آیا ہے بڑا مالدار ہے میں چاہتی ہوں تو نے ہماری خدمت کی ہے میں تیری شادی کر دوں موج کر گی وہ کہتے ہیں میں مان گئی میں نے کیا کہنا تھا انہوں نے میری شادی کر دی اور جب میں رخصت ہونے لگی تو مجھے سیدہ فاطمہ نے فرمایا پتر ایک گل سونجا کہا جی فرمایا میں تجھے وہاں بھیج رہی ہوں میں تجھے وہاں بھیج رہی ہوں جہاں سے حکومت شام کے قیدیوں کے کافلے گزرا کریں گے تو اپنے گھر میں بیٹھنا تیرا خامد بہت مالدار ہے تو جنگی قیدیوں کو تلاش کیا کرنا ان کی خدمت کیا کرنا انہیں پیسے کپڑے اور کھانے دیا کرنا میں نے پوچھا بی بھی کیا ہوگا تو سیدہ نے فرمایا ایک دن ایسا آئے گا میرا حسین شہید ہو کے تیرے پاس آئے گا میری زینب قیدی ہو کے تیرے پاس آئے گی تو قیدیوں کی خدمت کرنا ان دونوں کا دیدار کر لے گی وہ کہتی مجھے تیری ماں نے آج سے بیسیوں سال پہلے بھیج دیا تھا میری زینب نے یہاں سے گزرنا ہے تو جا میری زینب کی خدمت کرنا میں نے شیعوں سے کہا اے پاگلو جو سیدہ اتنے دور تک مدد کا احتمام کرتی ہیں تمہیں صرف رونا ہی آتا ہے سیدہ کے نام پہ نہیں ان سے پیار کرو اللہ کی عزت کی قسم قبر میں بھی کام آتے ہیں حشر میں بھی کام آتے ہیں کوئی پیار تو کر کے دیکھے امہ نے پتا کیا کہا امہ نے توفے دے کے کہا پتر میں نے اللہ سے دو چیزیں مانگی تھی میں نے اللہ سے عرض کی تھی مولا جب تک دو چیزیں مجھے نہ دے مجھے موت نہ دینا تو اللہ نے مجھے اب تک زندہ رکھا ہوا ہے پتر ایک تو پوری ہو گئی ہے پوچھا امہ کیا تھا جو پورا ہو گیا کہ میں نے اللہ سے عرض کیا تھا مولا زینب اور حسین کو دیکھنے سے پہلے مجھے موت نہ دینا تم دونوں کو دیکھ میں نے شیعوں سے کہا تم انہیں بے یار و مددگار سمجھتے ہو تم انہیں مجبور سمجھتے ہو آؤ شیر خدا کی بیٹی نے پوچھا نہیں امہ تیری کیا خواہش ہے یہ نہیں کہا امہ میں تو خود قیدی ہوں تجھے کیا دے سکوں گی کہا شیر خدا کی بیٹی ہوں خاتون جنت کی بیٹی ہوں مانگ کیا مانگتی ہے میں ہی قادی ہوں تیرے لئے تو میرے پاس سب کچھ پتہ امہ نے کیا کہا پتر دوسری دعا میں نے یہ مانگی تھی مولا زینب کے قدموں میں سر رکھ کے مر لینے دینا مجھے زینب دکھا دینا اور دوسرا مجھے زینب کے قدموں میں سر رکھ کے مر لینے دینا زینب میں آج جوڑتی ہوں قدم نکال لینا تیرے قدموں پھر سر رکھ کے مر جانا چاہتی سیدہ نے کہا اممہ میں تو قیدی ہوں لیکن تجھے مایوس نہیں سیدہ نے قدم آگے کیے اممہ نے سر صرف ایمان ہی نہیں تقسیم کرتے جا رہے صرف اسلام ہی زندہ کرتے ہوئے نہیں جا رہے لوگوں کی خواہشات پوری کرتے ہوئے بھی جا رہے مسئبت یہ ہے ہم اہل بیعت کی بات نہیں کرتے اور جنہوں نے ٹھیک کا لیا ہوا انہیں باتیں آتی نہیں یہاں سے آگے بڑھتے ہیں منزلوں پہ منزلیں تیک کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں ایک شہر آتا ہے دمشق کے قریب آج بھی وہ موجود ہے بہت بڑا شہر غادریہ معموریہ 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 معمورہ شہر ہے معموریہ بھی کہتے معمورہ بھی کہتے آج بھی موجود معمورہ شہر پہنچے رات ہو گئی ایک پہاڑ کے ٹیلے کے ساتھ پڑاؤ کیا اور سار جتنے تھے وہ ایک صندوق میں رکھ کر جمع کر دیئے پہرہ لگا دیا اور اہل بیعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلی سلم کو اس پہاڑ کے ساتھ سارے ان کو کٹھا کر کے کہا یہاں بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ کے امام علی مقام کی ایک لونڈی تھی جناب شہربانوں کے ساتھ ایران سے آئی تھی جب جناب شہربانوں کی شادی ہوئی امام علی مقام کے ساتھ ایک سو لونڈیاں اس کے ساتھ تھی شہربانوں کے ساتھ اس نے پچاس ازاد کر دی امام علی مقام کے ساتھ شادی کی خوشی میں اور وقتا فقتا پھر جب اللہ خوشی دکھاتا لونڈیوں کو ازاد کرتی ایک دن امام علی مقام نے فرمایا شہربانوں یہ جو آپ کی لونڈی ہے شیری یہ بڑی سگڑ ہے بڑی سلیقہ شعار بڑی خدمت گزار سیدہ نے شہربانوں عرض کرتی امام یہ لونڈی میں نے آپ کو توفے میں دی امام علی مقام نے ازاد کر دی کہا میں اسے ازاد کرتا ہوں جو ہی ازاد کیا سیدہ شہربانوں اندر گئی جلدی سے ایک نیا جھوڑا لاکہ اس کو کہتی ہے یہ پہن لے تو ازاد ہے امام علی مقام جا تُو ازاد ہے شیری نے کہا بی بی جب تُو شہزادی تھی ایران میں تب بھی تیری خدمت کرتی تھی جب تُو والی کائنات کے شہزادے کی شہزادی بن گئی ہے تب بھی تیری خدمت کرتی ہوں لونڈی تھی تب بھی خدمت کرتی ہوں ازاد ہوئی ہوں تب بھی آپ کی خدمت کروں میں نہیں چھوڑ کے جاتی ایسا ساتھ نوائی اس بی بی نے کربلا تک بھی ساتھ گئی اور معموری شہر تک بھی ساتھ آئی بھوگ پیاس بھی کاتی سفر بھی کاتے جب یہاں پہنچی نا تو سیدہ سے عرض کرتی ہے ایک پورٹلی باندی ہوئی وہاں سے چلی شہر کے دروازے کی طرف آنے کے لئے معموری شہر کا جو نازم تھا عزیز نام ہے اس کا وہ سویا ہوا تھا اپنے گھر میں اپنے محل میں سویا ہوا تھا اس کی قسمت جاب گئی تھا یہودی اس نے دیکھا دو خوبصورت شخصیتیں اس کے سامنے آئی ہیں رو رہی ہیں یہ تڑپ کے اٹھا اور کہا حضرت آپ کون ہیں اور کیوں رو رہے ہیں آنے والے نے بتایا میں تیرا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں اور یہ میرا بھائی حارون علیہ السلام ہے آمیر نے کہا میری اتنی قسمت کہ آپ تشریف لائے حکم فرمائیے کیا حکم ہے رو کیوں رہے ہیں فرمایا تو یہاں مجھے سے سو رہا ہے اور تیرے شہر کے بہر امام الانبیاء کا خاندان کے لوگ خواتین اور بچے قیدی ہو کر آئے ہوئے ہیں امام حسین کا سر شہید ہو کے نیزے پہ چڑھایا ہوا ہے اور ان کا شہزادہ زین الابدین قیدی ہو کے آیا ہوا ہے اٹھ وہاں پہنچ ان کے ہاتھ پہ امام الانبیاء کا کلمہ پر اور میرا اور حارون کا سلام انہیں پیش کر اور ان کی خدمت کر اور ساتھ کہا جب تو ان کی خدمت کریں گا بڑے لجپال لوگ ہیں بڑا لجپال گھرانا ہے جب تو ان کی خدمت کریں گا تو امام زین الابدین اپنے اببا جی کی لونڈی شیری کے ساتھ تیرا نکاح کر دیں گا یہ اٹھا اپنے خادم ساتھ لیے بہت سے تہائف ساتھ لیے یہ بھی دروازے کے طرف نکلا یہ دروازے کے اندر پہنچا شیری دروازے کے باہر پہنچے شیری نے دروازہ ناک کیا تو عزیز نے اندر سے کہا بی بی شیری ٹھہر میں دروازہ کھولتا ہوں شیری پہ نشان ہوتی ہے مجھے کون جانتا ہے اور دروازہ بند ہوتے ہوئے مجھے کون پہچانتا ہے دروازہ کھلا تو اس نے پوچھا تو کون ہے مجھے کیسے جانتا ہے اس نے کہا زین العبدین کے پاس لے چل وہاں جا کے ساری بات کریں شیری لے آئی امام عدی مقام کے پاس جب وہاں پہنچا دست بوسی کی قدم بوسی کی اپنا خواب سنایا شیری والی بات نہیں سنائی اپنا خواب سنایا تحفے پیش کیے کپڑے پیش کیے کھانے پیش کیے اور ایک پیش کش اور کہا مجھے کلمہ پڑھا دیجی اپنے نا جانا کلمہ پڑھایا اور اس نے ایک پیش کش کی اس نے کہا امام یہ پانچ سو بندہ ہے سارا میرے پاس اتنی بڑی فوج آ میں انہوں چک کے لے جمہ لگنا تو دور دی گھل میں انہوں چک آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو سمجھنے کے لئے ہے راستے میں کئی بار فرمایا یہاں عزیز کو بھی بتایا آپ نے فرمایا عزیز تیری مہربانی ہم بے بس نہیں ہم مجبور نہیں ہم لا چار نہیں یہ پچاس تو بات ہی کوئی نہیں ہے اشارہ عبرو سے واصل جہنم کیے جا سکتے ہیں ہم تو امتحان دے رہے ہیں اور ابھی کچھ سوال باقی ہیں ابھی کچھ سوال باقی ہیں جو یزید کے سامنے جا کے ہم حل کرنے ہیں تیری مہربانی تیری خدمت پہنچ گئی ہے اس نے نہیں انہیں کہا جی ہور کس طرح فرمایا تیرے نبی نے ایک اگلی گالوی کیسی ہوگی دس نام یار خواب کسی کو آئے اور تعبیریں کوئی بتائے ان کو مجبور کہتے ہو پاگلو جو سیدہ پچاس سال ساٹ سال آگے دیکھ دیتی ہیں ان کے بچوں کو مجبور کہتے ان کے بچوں کو لاچار کہتے کچھ تو آیا کرو کوئی امان کے بھی تقاضے ہوتے کہا تیرے نبی نے جو اگلی بات کہی تھی وہ بھی تو پوری ہو دینے دے نا کہا جی میں نے تو کہا کہ اتنا کافی ہے فرمایا نہیں تو نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے نا ہم تو ظاہرا مجبور ہیں ویسے تو مجبور نہیں نیکیاں کرنے والوں کا احسان نہیں رکھتے ہم بی بی شیری کو بلایا شیری آئی عزیز کے ساتھ نکاح پڑھا دیا شیری نے کہا کہا ایران سے چلی تھی اور میں تو آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتی آپ مجھے کیوں محروم کرنا چاہتے ہیں فرمایا بی بی تو نے ہماری اتنی خدمت کی ہے ہم تجھے آخرت میں تو اس کا سلح دیں گے ہی دنیا میں بھی چاہتے ہیں کہ چند سال تو بھی موج کر گے یہ شہر کا ناظم ہے نا موج کرے گی ہم نے تو بھی اور سوال حل کرنے ہے ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ ظالم کہا ہمیں یہ پریشانی کوئی نہیں کہا کہ ہم مجبور نہیں ہیں لاچار نہیں ہیں لاغر نہیں ہم تو صرف ان کو دیکھ رہے ہیں ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تُو ظالم کہا تک وما علیہ اللہ الول ہم دیکھنا